آپ سب کا دل سے سواگت آپ آج کا ویڈیو ہے نورمالی میں یہی کہتا ہوں کہ روز کا ویڈیو انٹرسٹنگ ہونے والا ہے اب یہاں پر آپ مناور کی کلپ دیکھو گے ابشک کی کلپ دیکھو گے منارہ کی کلپ دیکھو گے مناور کی بھی آپ کو نیوز دوں گا پر آج کی جو سٹوری ہے اس کو الگ طریقے سے بتاتا ہوں اب یہ 2024 چل رہا ہے ایک منٹ کے لئے مان لو کہ آپ ایک رات کو باہر نکلتے ہو مطلب کھانا حجم کرنے کے لئے یا راؤنڈ مارنے کے لئے اور باہر نکلنے کے بعد اچانک آپ 2090 یرز میں پہنچ جاؤں پوسیبل ہے نئی ہے نا پوسیبل اب یہ ایک کہانی ہے نیو یورک کے جو ٹائم ٹراول کر کے آگے کس سال میں پہنچ جاتا ہے 1800 سنچوری سے ایک آدمی پہنچ جاتا ہے 1951 میں تو اس کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے پوری کہانی میں آپ کو بتاؤ گا وہ اینڈ میں ہے بہت انٹریسٹنگ کہانی ہے مص مت کرنا آج میں آپ کو بتاؤ گا مناور کے بارے میں آدیتیا نارائن ہاں آدیتیا نارائن نے جو چیز کی اس کے اوپر پبلک نے کیا کہا دیپی کا کککر ابراہیم یہ ضروری تھا بتانا اس لئے میں ان کا ویڈیو بھی بتا رہا پبلک نے کیا کہا وہ بھی بتاؤ گا شاروک خان آمیتہ بچھن ویڈیو جھموال آرجون رامپال رنویر سنگ دیپی کا پادکون مادھوری دکشت راہول ویڈیا نے فرس ٹائم اپنے بیوی کا فیز دکھایا ہے کیمرے پر شیناز گل تو ہم چھوٹی سی پریئر کر لیتے جو ہم روز کرتے ہیں اس کے بعد ہم ویڈیو چالو کرتے ہیں یہ پوری دنیا میں امن شانتی رہے جو انسان سچے دل سے بہت میند کرتا ہے اسے کامیہ بھی ملے ہر ہزبن وائف کا ریلیشنشپ اچھا ہو آپ کی زندگی میں کبھی کوئی تکلیف نہ آئے اور اگر تکلیف آتی بھی ہے وہ راستہ دکھائے گا تھوڑا پیشن سبر رکھنا تکلیف چلے جائے گی آپ سب کے گھر پہ خوشی آئے آپ سب کی ہیلت اچھی رہے ہم ویڈیو چالو کرتے ہیں آدیت یا نارائن عدیت نارائن کے لڑکے آپ پہلے ویڈیو دیکھئے اب میں آپ کو پبلک ریاکشن دکھاتا ہوں اور جاؤ ڈیش کے شو میں ٹیلنٹ زیرو پرسنٹ ایٹیٹیوٹ ہنڈریٹ پرسنٹ سٹیج پہ جا کے کوٹنا چاہیے تھا بیکل کو آئیڈون نو بیکل کیا ہوتا ہے اس کو تو بوائکوٹ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی تو سانگ بھی نہیں آتے پاپا نے کہا ہوگا بڑا نام کر کے آنا سٹیج پر چھڑ کے مارنا تھا نا ان کے لئے اتنا پاگل ہی کیوں ہوتے ہو جسٹ اگنور دیم پھر کہی کے نہیں رہے گے ایڈونٹ فیل لائک سینگ بٹ کین آئی یوز دی وڑ ڈیش فور ہم فور سچ ای ڈیز ریسپیکٹ فول ایکٹ اوپر چھڑ کے دو چار چمکا دینا تھا کیس کرو اس کے اوپر فریقہ آتا ہے کیا فون یہ لاس کمنڈ لیتے بھائی اب ان لوگوں کو کون بلا رہا ہے اس سے اچھا اپنے سیٹی کا کریٹر بلا لو اس میں اس سے زیادہ کراؤڈ ہوگا میں ہوتا تو سٹیج پر چھڑ کے پیل دیتا بھلے کوئی بھی ہو آتی تھی بھائی آپ سے صرف اتنا بولوگا جس کا اپنے فون فیکا اس کے فون کے اندر کتنی ساری چیزیں ہوگی آن لائن پیمنٹ اپلیکیشن بھی ہوگی آپ کو کوئی بھی تکلیف تھی کوئی بھی تکلیف تو آپ اس کے ساتھ بات کر سکتے تھے وہ آدمی بھی اگر اوپر چھڑ جاتا جیسے کمنڈ میں ہم نے دیکھا آپ کے ساتھ مارا ماری ہوتی تو بہت بڑا سین ہوتا اور یہ کر کے ٹھیک ہے یہ کر کے آپ کو فائدہ کیا ہوا پھر اس طریقے سے بھی ہو کرو گیا نا اور نیچے آ جاؤ گیا کسی کو بھی اگر شو کے لئے بلانا ہے تو وہ بلے گا کہ یار یہ تو ایسے سب کرتا ہے تو شو کے لئے پھر کیسے بلائے گا ہمیشہ لائف میں دماغ پر کنٹرول رہنا بہت ضروری ہے اگر ہمارا دماغ پر کنٹرول نہیں ہوتا ہے ہم الگ طریقے سے رییکٹ کرتے نہ بہت بڑے بڑے پرابلم ہو جاتے ہیں مناور اور ہینا کھان یہ دونوں کا ایک میوزک ویڈیو آ رہا ہے آپ یہاں پر پگز دیکھ رہے ہو مناور کا جو آپ نے شروعات میں ویڈیو دیکھا وہ تھا کال کتا جانے والا ویڈیو اس کی شوٹنگ چالو ہے شوٹنگ ختم ہونے کے 10 to 15 ڈیز کے بعد ہمیں ان کا میوزک آل بم دیکھنے ملے گا سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں راہل ویڈیا جنہوں نے اپنے بیبی کا فیز دکھایا دیکھئے ویڈیو جنوال کی مووی آ رہی ہے کریک ویڈیو جنوال اور آرجون رامپال اس میں ویلن ہیں دونوں ہمیں دیکھیں فلم کا پرموشن کرتے ہوئے ایک چھوٹا سی ویڈیو دیکھیں مادوری دکھشت کا چھوٹا سی ویڈیو دنویر سنگھ دیپی کا پادکون یہ جب ایپورٹ سے آ رہے تھے تب کا ویڈیو ٹائم تک چلنے میں واپس پریگنن لگ رہی ہے یہ تو پریگنن ہے واپس کانگریجولیشنز why is she walking like that the way she covered her tummy seems she might be pregnant again دیپی کا is pregnant again might be اور کیا ان کا پلان ہے minimum 5 بیبیز کا ہوتا ہے is دیپی pregnant again she is walking just like pregnant ladies and hiding her tummy چل کیسے رہی ہے یہ جیسے 6 months کا بیبی ہو ٹمی میں یہ لاسٹ کمنٹ لیتے ایک عورت ہو کے دوسرے عورت کے بارے میں کیسا برا بولتے ہو سیزرنگ سے باڈی کو ہیل ہونے میں ٹائم لگتا ہے ایٹلیس دو سال یہ ویڈیو دالنے کے پچھے ایک ہی ریزن تھا سب سے بڑا روک کیا کہے گے لوگ اب دیپی کا ککر پریگنٹ ہے یا نہیں ہے یہ ایک الگ بات کسی نے کہا سیزرنگ کے بات ٹائم لگتا ہے کسی نے کہا کیا وہ پریگنٹ ہے تو یہ لوگ جو رہتے ہیں الگ الگ باتیں بولے گے جب کبھی بھی آپ لائف میں کچھ کرتے ہو تو ہمیں یہ نہیں ریکھنا ہے کہ لوگ کیا کہے گے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے تیرا گریجوشن پورا ہو گیا اب تک تجھے کوئی اچھا جوب نہیں ملا یار تنہیں کام کیوں چھوڑا شادی ہو گئی ہے تو ابھی تک بچہ کیوں نہیں ہوا ایک بچہ ہوا تو دوسرا بچہ کیوں نہیں ہوا یار ابھی تو ایک بچہ ہوا تھا دوسرا بچہ آپ ایبراؤٹ کیوں جا رہے ہو یہاں پر جمع نہیں کیا ارے یار مجھے تجھے یہ بولنا نہیں تھا پر اس دن میں نے تجھے اس لڑکی کے ساتھ دیکھا تھا تو لوگ آپ کو ہر جگہ پر جھرچ کرے گے کچھ نہ کچھ بولے گے یہ ہم کتنا بھی روکے گے نہ نہیں ہونے والا ہے ہمیں کیا کرنا ہے جو ایمپورٹنٹ بات ہے ایمپورٹنٹ بات اسی کا جواب دینا اگر ایسا لگے نہ ایمپورٹنٹ بات نہیں ہے تو بات کو گھوما دینا جو دل میں لینے والی بات ہے وہی دل میں لینا باقی ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دینا اگر آپ یہ بات یاد رکھتے ہو آپ کبھی ہرٹ نہیں ہو پاؤں گے اب میں آپ کو شینہز گل امیتہ بچھن شاروق خان ٹائم ٹراویلر کے انٹرسٹنگ سٹوری وہ آپ کو بتاتا ہوں اس کے پہلے میں جھوٹا سی تھینکس کہنا ہے جنہوں نے میری پچھلی واری ویڈیوز پہ لائک کیا کمنٹ کیا جو آج کی ویڈیو پہ لائک کرے گے کمنٹ کرے گے انہیں دل سے تھینکیو سو مچ اور اگر آپ لائک کمنٹ نہیں بھی کرتے ہو آپ چینل پر آئے آپ نے ویڈیو دیکھی اس کے لئے بھی تھینکیو سو مچ ہم آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو شینہز گل کا ایک بہت پیارا ویڈیو بتاتا ہوں دیکھئے اب ہم دیکھتے ہیں امیتہ بچھن شارک خان ابھی شیخ بچھن یہ سب ساتھ میں ہے ایک ویڈیو میں دیکھئے اب جو میں آپ کو اسٹوری بتانے والا ہوں آرام سے بیٹھ جانا without disturbance یہ کہانی سننا یہ بات ہے 1951 کی USA نیو یورک رات کے سوہ گیارہ سے ساڑھے گیارہ کے بیچ ایک آدمی ایسے ہی پرکٹ ہوتا ہے اب جو اس کے ڈریسنگ سٹائل ہوتی ہے وہ دیکھ کر ہر کوئی شاک لوگ اسے دیکھ رہے ہیں یہ لوگوں کو دیکھ رہا ہے کہ لوگوں نے کیا پینا ہے اور میں نے کیا پینا ہے اس کی عمر 29 سے 30 سال ہوگی یہ چلتے جا رہے ہیں اور یہ ایک دم شاک ہے کنفیوز ہے کہ یہ اچھانک میں کہاں پر آ گیا ہوں وہ کچھ سمجھ پاتا اس کے پہلے ہی ایک کار آتی ہے اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور وہ وہاں پر ہی مر جاتا ہے پبلک جمع ہو جاتی ہے پولیس آتی ہے اس کی باڑی پوست موٹم کے لئے لے کے جاتا ہے تو جو چیزیں اس کے پاس سے ملتی ہے وہ سب 1800 سنچوری کی ہے ایک لیٹر ملتا ہے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے 1876 بزنس کارڈ ملتا ہے اس کے اوپر اس کا نام لکھا ہوتا ہے روڈالف فنس ففت ایوینیو 70 ڈالرز ملتے ہیں جو ایسے نئے نوٹس لگتے ہیں پولیس شاک ہو جاتی ہے کہ اس کے پاس سے 1876 کا لیٹر کیسے مل رہا ہے یہ کیس جاتا ہے کیپٹن ریم کے پاس جو مسنگ ہوتے ہیں ان کا کیس وہی ہینڈل کرتے ہیں اب کیپٹن ریم سب سے پہلے تو کیا کرتے ہیں بزنس کارڈ پر جو 5th ایوینیو لکھا ہوتا ہے وہاں پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر روڈالف فنس نام کا کوئی نہیں ہوتا ہے اس کے بعد جو ان کے ہاتھ میں پروف آیا ہوتا ہے وہ ہر جگہ جھا کر چیک کرتے ہیں اور انہیں کہا پر بھی کچھ نہیں ملتا ہے اس کے بعد کیپٹن ریم کیا کرتے ہیں ان کے جو سٹاف رہتا ہے انہیں کام پر لگا دیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ٹیلی فون ڈیریکٹری دیکھو تو اس میں سے ایک ٹیلی فون ڈیریکٹری رہتی ہے جو 1938 کی ہوتی ہے اس میں نام دیکھتا ہے روڈالف فنس جونیر ٹیلی فون ڈیریکٹری سے ایڈریس فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں اب یہ پہنچ جاتے ہیں روڈالف فنس جونیر کے ایڈریس پر وہاں پر جب وہ پہنچتے ہیں تو انہیں پتا چلتا ہے روڈالف فنس جونیر پات سال پہلے ہی مر گئے وہ ٹیلی فون ڈیریکٹری تھی 1938 کی یاد رکھنا اب پات سال پہلے ہی روڈالف فنس جونیر مر گئے پر ان کی وائف رہتی ہے فلوری ڈام اب یہ پہنچتے ہیں فلوری ڈام کیپٹن ریم پولیس انچار جب وہ ان کی ویڈو کو ملتے ہیں ودوا کو ملتے ہیں وہ سب ڈاکیومنٹس جونے ملے رہتے ہیں وہ روڈالف فنس جونیر کی وائف کو بتاتے ہیں اور وہ دیکھتی ہے اور وہ شاک ہو جاتی ہے وہ کہتی ہے یہ تو میرے ہزبن روڈالف فنس جونیر کے ڈیڈی ہے کیپٹن ریم شاک ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اچھا وہ ان کے ڈیڈی ہے تھوڑے دن پہلے وہ نیویورک پہ ان کے ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ اندھی سپوٹ مر گئے اسی سلسلے میں میں آپ سے ملنے آیا تھا دولف فنس جونیر کے جو وائف رہتی ہے وہ کہتی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ تو جب 29-30 سال کے تھے ایک دن رات میں وہ گھومنے کے لیے گئے تھے ایسی راؤن مارنے کے لیے تو اچھا رکھ وہ گائب ہو گئے 1876 میں اور اس دن سے آج تک ان کا کوئی پتا نہیں چلا ہے ہم نے مسنگ پولیس کمپلینٹ بھی لکھائی تھی تو یہ جو پولیس رہتا ہے وہ شاک ہو جاتا ہے اب پولیس جاتا ہے اور جو مسنگ پولیس کمپلینٹ رہتی ہے 1876 کی اس میں چیک کرتے ہیں تو چیک کرنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ جو وائف نے مطلب روڈالف فینس جونیر کی ویڈو ہلیا بتایا تھا روڈالف فینس کا وہ برابر ان سے ملتا ہے جو نیو یورک میں ایکسیڈنٹ میں مر گیا اور پولیس کمپلینٹ بھی لکھی ہوئی ہے جو پروف روڈالف فینس کی لاش کے پاس ملا تھا وہ روڈالف فینس کی بہو نے کہا کہ یہ تو میرے سسور کا ہی ہے سب تو پولیس کلیر ہو جاتی ہے روڈالف فینس تھا اس نے ٹائم ٹراول کیا تھا 1876 سے اچھانک وہ 1951 میں آگیا 75 years آگے 1876 اور 1951 کا ڈیفرنس ہے 75 years آگے تو پولیس شاک پر ہر کوئی شاک روڈالف فینس جونیر جو ویڈیو ہے انہیں بتایا جاتا ہے وہ بھی شاک اب یہ جو پہلی ہے یہ آج تک کوئی سلجا نہیں پایا ہے کہ ایک آدمی رات میں نکلتا ہے 1876 میں اور اچھانک ٹائم ٹراول کر کے پہنچ جاتا ہے 1951 میں وہاں پر اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے ہم ہمیشہ ہمارے کام میں بزنس میں بہت ساری چیزوں میں انوالف ہوتے ہیں بات بیک سائیڈ دنیا میں بہت ساری چیزیں جیسی چلتی رہتی ہے جن کے بارے میں ہمیں پتا نہیں ہوتا محنت کرتے رہنا اوپر والے پر اشواس رکھنا اگر آپ کا کوئی کام نہیں ہو رہا ہے تھوڑا سبر پیشنس کام ہو جائے گا فیل ہونے سے ڈرنا مت اس میں سے کچھ سیکھنا ہر انسان جو دل سے محنت کرتا ہے مابب کو خوش رکھتا ہے سب سے اچھی طریقے سے رہتا ہے اسے کامیابی ضرور ملتی ہے پورے دل میں ٹرائی کرنا چھے سے آٹھ گلاس پانی پینے کی اس کے علاوہ تھوڑا واکنگ تھوڑا جوگنگ تھوڑی ایکسرسائز کر لینا اس سے آپ کی ہیلتھ اچھی رہے گی ویڈیو اچھا رہے تو ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو شیئر کرنا تھانکیو سو مچ گوڈ بلیس اور ویڈیو ویڈیو اچھا رہے گی لائف